مجھے حسین کی طرح آدھا فاتحہ اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سيدنا وسيد الأولین والآخرین حبيبنا وحبيب إله العالمین امام المرسلين وخاتم النبيین أبو القاسم الوصول وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدین أجمعین أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطورسینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم صلوات ایک مرتبار بلندر صلوات برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی آپ حضرات کی خدمت میں مدرسہ حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن حکیم قرآن مجید قرآن عظیم کہ ایک نسبتا مختصر بلکہ انتہائی مختصر سوروں میں سے ایک سورے کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورے مبارک الدین یا سورے مبارک زیتون یا سورے مبارک احسن تقويم قرآن حکیم کی تفسیر اور قرآن حکیم کی سوروں کی تفہیم چندہ آسان نہیں ہے اس کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دنیا کی مترجمین نے سمجھ رکھا ہے ہر عربی جاننے والا قرآن مجید کے ترجمے کا حق ادہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ قرآن مجید بظاہر عربی مبین میں ہے مگر بباطنی زبان فطرت میں ہے قرآن مجید زبان فطرت میں ہے قرآن مجید لہجہ امام مبین میں ہے اس کا ظاہر عربی مبین ہے مگر اس کا باطن امام مبین ہے اس کا ظاہر عربی مبین ہے اس کا باطن علی حکیم ہے مگر امام مبین ہے مگر امام مبین ہے علی حکیم ہے قرآن صرف بحمد اللہ اس بزم میں علماء بھی تشریف فرمائیں افاضل حوزہ تشریف فرمائیں جنہوں نے برسہ برس حوزہ علمی قم میں رہ کر اور مدارس دینیہ میں رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے ہیں اس لئے ان حضرات کی موجودگی میں گفتگو کچھ سنگین رہے گی اگر سنگین کا کلمہ اچھا نہ لگے تو پھر یہ کہوں کہ گفتگو کچھ وزین رہے گی لیکن وزین ہونے کے باوجود وزین ہونے کے باوجود فضائے مجلس کی تاثیر اس کی لطافت میں کمی نہیں آنے گی ہمارے عزیز خاطر رضا گردیزی صاحب صلی اللہ فرودگار ان کی توفیقات میں زفا فرمائے ہیں انہوں نے مجھے ایک عنوان دیا تھا لیکن ممبر پر آتے آتے میری کیفیت نہ جانے کتنے مراحل سے گزرتی ہے کوشش یہ ضرور ہوگی کہ جو عنوان انہوں نے دیا تھا وہ عنوان بھی اس مضمون میں سمٹ آئے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لیکن آپ حضرات کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ گفتگو ایک کیسویں صدی میں ہو رہی ہے یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت ہے اور صرف معجزہ فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی شانیں مختلف ہیں متعدد ہیں گونا گو ہیں ناقابل شمار ناقابل احصا کس کس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے وہ تمام اعتبارات وہ تمام شعون وہ تمام پہلو وہ تمام رخ ابھی ذہن بشری پر آیاں نہیں ہوئے ہیں ایک رخ یہ ہے کہ کہتے ہیں قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت ہے اور خود اس ایک رخ پر بھی جیسی گفتگو ہونی چاہیے تھی آج تک نہیں ہوتا ہے کسی علمانہ تعلی کے ساتھ نہیں طالب علمانہ آجزی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مختصر مطول دلائل العجاز اور یہ تمام کتابیں طالب علمانہ جسدجو کے ساتھ پڑھی ہیں مجازات القرآن پر جتنا کام ہوا ہے میری پلکوں پر سجا ہوا ہے جتنا کام ہوا ہے مجازات القرآن پر صدر اسلام سے آج تک وہ ان پلکوں پر سجا ہوا ہے پھر گزارش کر رہا ہوں اس فاضل کی موجودگی میں اس عالم کی موجودگی میں کہ آج تک قرآن مجید کے معجزہ فصاہد و بلاغت ہونے کا جس طرح سے مطالعہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکتا اب بس میں اشارے کروں گا بس میں شعرہ بھی تشریف فرمائیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ صاحب دیوان شعرہ تشریف فرمائیں وہ شعرہ موجود ہیں جو اس وقت نئی نسل کے لیے منصب استادی رکھتے ہیں یہ تمام شعرہ تشریف فرمائیں ہمارے سامنے جناب شاکر حسین شاکر صاحب تشریف فرمائیں جناب کرامت گردیزی صاحب تشریف فرمائیں اور بہت سے شعرہ تشریف فرمائیں اگر میں تمام شعرہ کے نام ہی عرض کروں تو ایک کافی طویل فہرست ہو جائے گی میں صرف اشارے کروں جس طرح سے مجازات القرآن پر قرآن کے استعاروں پر قرآن کی تشبیحوں پر قرآن کی زبان پر قرآن کے ڈکشن پر گفتگو ہونی چاہیے تھی ابھی تک نہیں ہو پائیے مطالب ہیں کتابوں میں مگر منتشر مطالب ہیں کتابوں میں مگر منتشر اور یہی سبب ہے کہ مفسرین کے گروہ گروہ ہو گئے کچھ حضرات اکبل انتر صلوات پڑھیں محمد مجھے یاد ہے کہ یہی سورہ مبارکہ تھا غالباً سالِ گزشتہ عیبت روڈ پر والتینے والزیتون غالباً اسی سورہ مبارکہ پر گفتگو ہی تھی مگر وہ الگ عنوان سے تھی آج ایک الگ عنوان سے گفتگو ہیں مفسرین کے جو گروہ الگ الگ ہوئے انہیں کچھ گروہ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں صرف علومِ عدبیہ کی روشنی میں نحو صرف اشتقاق علومِ بلاغت معانیوں بیانوں بدیع وغیرہ صنائع بدائع مجازات تشبیح استعار زمخشری اور یہ تمام حضرات اس قبیل میں آتے کچھ علماء وہ ہیں کہ جو صرف رواعی تفسیر لکھتے ہیں جو روایتیں پہنچیں ان روایتوں کی روشنی میں لیکن مشکل یہ ہے کہ جو روایتیں پہنچیں وہ بھی دو طریق سے پہنچیں ہیں ایک ان قرآن مجید کے عمومی سننے والوں کی توسط سے روایتیں پہنچیں جن کو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بہت توجہ سے قرآن سن دے نہیں تھے خود قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی سننے والے تھے جو توجہ سے نہیں سنتے تھے داخلی شہادت قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے بھی تھے قرآن مجید کے سننے والے کہ جب حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کم سے کم مسلمان کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا مسلمان اگر وہ مسلمان ہیں اس لئے میں کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں کسی روایت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید یوں عموماً قرآن مجید کا پڑھنا مستحب ہے قرآن مجید کا نماز میں قیام کی حالت میں پڑھنا واجب ہے سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد ایک سورہ یا چند آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور یہ واجب ہے قرآن مجید میں اور پھر یہ بھی واجب ہے کہ جب امام یہ واجب ادا کر رہا ہو تو معمومین مقتدی سب کے سب غور سے سنیں اور خاموش رہیں ادا کری القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسَتُو فَاسْتَمِعُوا وَانْسَتُو استمعوا سنو وَانْسَتُو خاموش رہو حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر غور سے سنو استمعوا غور سے سنو انصتو خاموش رہو اچھا یہ حکم کہاں نافذ ہوتا ہے نماز میں عام طور پر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو بلند آواز سے تو حکم ہے کہ اگر آپ کے کانوں تک آ رہی ہے آواز تو آپ توجہ فرمائیں سنیں لیکن اگر آپ مشغول ہیں کسی اور کام میں تو واجب نہیں آئے لیکن نماز میں قیام میں جس وقت امام نماز پڑھ رہا ہو نماز پڑھا رہا ہو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو تمام معمومین پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہیں اور سنیں وہ واجب ادا کر رہا ہے اور آپ بھی واجب ادا کر رہے ہیں توجہ ہے یہ واجب ہے لیکن کوئی اور نہیں حضرت خاتم النبیین امام المرسلین خطیب قرآن حامل معجزہ قرآن خود حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب عبادت میں مسجد میں قیام کی حالت میں قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پہنے والوں کا حال یہ ہے کہ جسے خود قرآن کہتا ہے جب انہیں کوئی تجارت کا کاروان نظر آجاتا ہے یا کسی کھیل تماشے کی آواز آجاتی ہے تو اے رسول یا آپ کو قیام کی حالت چھوڑ 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 تفسیر تفسیر اور جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے کبھی تقریر فرماتے تھے درس کہتے تھے اس وقت بھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں ہوتے ہوئے بھی جب مسجد سے نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے ماذا قال آن فن یا بھی کیا کہ رہے تھے جو ایسی توجہ سے حدیث سنے کیا ان سے حدیث لی جائے ایسی توجہ سے حدیث سنے اور ایسی توجہ سے قرآن سنے کیا ان سے ایسی حدیث ان سے حدیث لی جا سکتی ان سے آیتیں سنی جا سکتی ان سے قرآن کی تفسیر حاصل کی جا سکتی اور کیا وہ قرآن کی تعویل تک پہنچ سکتے ہیں یہ میں نے تمہید ارز کی ہے گفتگو آپ کے خدمت میں البتہ یہ مکرر ہے تقریبا یہی باتیں میں دو ایک مرتبہ اور گزارش کر چکا ہوں دوسرے مقامات پر تو ایک بات یہ ذہن عالی میں رہے کہ ہمیں قصے لینا ہے قرآن قرآن قصے لینا ہے قرآن قصے لینا ہے حدیث قصے لینی ہے تفسیر قصے دریافت کرنی ہے تعویل تک ہمیں کون پہنچا سکتا ہے پہلی بات دوسری بات ہو سکتا ہے بار بار میری زبان پر کلمہ تعویل آ رہا ہے یہ بھی ارز کر چکا ہو لیکن بہرحال یہ دو دن جو یہاں گفتگو ہوگی یہ بجائے خود ایک مستقل گفتگو ہے اس لیے یہ بات بھی گزارش کر دوں کہ یہ نہ سمجھ یہ کہ تعویل ایسی چیز ہے جس کی جس جو نہیں کرنی چاہیے ہمیں اہل تعویل ہونے کا قعنا دیا جاتا ہے جبکہ یاد رکھئے تعویل کے بغیر چارہ نہیں ہے کراچی میں جناب علی متقی جعفری صاحب مرہوم کے ازا خانے میں جناب سید نجم جعفری صاحب پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فعل ان کے ہاں عشرے میں میں نے بزارش کی تھی کہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی تعویل کی کیا اہمیت ہے ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا نام ہے ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا نام ہے تفسیر کسی عبارت میں موجود مفہوم کو ان سے زیادہ واضح تر الفاظ میں بیان کر دینے کا نام ہے اور لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا یا مفہوم کی وضاحت کر دینے کا سمرا کیا ہے کیا زندگی روشن ہو جائے گی وہی مثال دہرہ دوں تیزی کے ساتھ اور گفتگو آگے بڑھا دوں وہی مثال اس لئے کہ یہ بڑھے اور بچے مرد اور عورت سب کو یاد رہ جائے گی کسی کو پیاس لگی ہو اور آپ اسے کہ دیں کہ پانی نوش فرمال لفظ کہ دیں بس پانی وہ کہے گا پانی کیا ہے اگر نہیں جانتا کہ پانی کیا تو اب آپ پانی کی پرابرٹیز بیان کریں پانی کا کیمکل فارمولا ہے ایچ ٹو او اس میں دو ایٹم جو ہیں وہ دو مالیکیول جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں ایک آکسیجن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مالیکیول جو ہے پانی کا بنتا ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے بے رنگ ہوتا ہے بے مزا ہوتا ہے بظاہر وغیرہ وغیرہ ہزار صفحہ بیان کرتے چلے جائیں یہ سب جو کچھ بھی آپ پرپرٹیز یا کریکٹرسٹکس بیان کریں گے وارٹر کی پانی کی خصوصیتیں بیان کریں گے یہ سب ہے تفسیر تفسیر انسان سنتا چلا جائے گا اور تشنگی بھڑکتی چلی جائے گی تشنگی ترجمہ کام آئے گا نہ تفسیر کام کیا آئے گا جب آپ آبِ زلال لاکر اس کی خدمت میں پیش کر دیں جب آپ صاف و شفاف و شیرین و لطیف پانی لاکر اسے کہیں کہ اس کا نام ہے پانی پی کے تو دیکھو پیاس بجھتی ہے کہ نہیں اس وقت پیاس بجھے گی تو لفظ کو لفظ سے بدلنا ترجمہ ہے مفہوم کو لفظوں میں آدھا کرنا تفسیر ہے لیکن حقیقت شئے تک پہنچ جانا یہ تعویل ہے اس لیے تعویل کے بغیر چارہ نہیں ہے قرآن مجید نے خود لفظ تعویل کو استعمال کیا ہے مختلف مقامات پر اس لیے یہ نہ سمجھئے کہ تعویل کوئی عمر باطل ہے باطل تعویل باطل ہوتی ہے مگر برحق تعویل برحق ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے وہی درد کا مداوہ ہوتی ہے وہی مرید حق کا مراد ہوتی ہے یہ دوسری تمہید تھی جو آپ کی خدمت میں گزارش کی میں نے پہلی تمہید قرآن قصے سنیں قرآن قصے سیکھیں قرآن قصے لیں ترجمہ قصے سنیں تفسیر قصے سنیں تعویل قصے حاصل کریں دوسری تمہین کہ یہ نہ سمجھئے گا کہ تعویل ضروری نہیں آئے تعویل ہی سب سے زیادہ ضروری آئے جب تک تعویل تک نہ پہنچیں گے اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ جو فائدہ منظور نظر مشیت ہے قرآن مجید حضرت حق نے نازل فرمایا ہے کسی مقصد کے لئے قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے سہارے سے بشر سفر عروج اور ارتقا تائے کرے اب جملہ بے ساختہ زبان پر آ گیا تو اسی تقاضے سے ایک اور مثال دے کر گزارش کو آگے بڑھاؤں اور اسی مثال میں ترجمہ تعویل تفسیر اس کی ایک عملی مثال بھی قائم ہو جائے گی قرآن مجید نازل کیا حق سبحان ہوا تعالی نے کس لیے تاکہ بشر انسان عروج اور ارتقا کا سفر تہہ کرے اگر یہ باز ظرف مجمع میرے جملے کا تحمل کر سکے تو ارز کروں قرآن مجید کو حضرت حق نے صاحب معراج کے ذریعے سے بھیجا اس لیے ہے کہ پورا عالم بشری معراج تک قوتے مجید 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ مجید اس لطف اس خبیر اس سمیع اس علیم نے اس رحیم نے اس رحمان نے اس کریم نے اس علی متعالی نے اس علی سبحانہ وتعالی نے اس علی تبارک وتعالی نے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے اس علی تبارک وتعالی اس علی سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ بشر پستی سے بلندی تک پہنچے لفظ علی اس لیے استعمال کر رہا ہوں علی عنی بلندی علی عنی بلندی علی عنی بلند توجہ ہے توجہ ہے اس علی اعلا نے اس علی حکیم نے اس علی قدیر نے اس علی تبارک وتعالی نے اس علی سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ بشر پستی سے بلندی تک جائے اسی لیے اس نے قرآن مجید کی تشبیح رسی سے دیا ہے حبل اللہ قرآن کی ایک تشبیح شعرہ تشبیح فرمائیں عرباب زوق ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں دست عدب جوڑ کر یہ بتائیے کہ رسی کا کلمہ کیا کوئی بہت حسین کلمہ ہے رسی کوئی بہت حسین چیز ہوتی ہے رسی جب وہ بھی اب تو ما شاء اللہ پلاسٹک کی اور کن کن چیزوں کی رسیاں رنگ برنگ کی رسیاں خوبصورت حسین آ رہی ہیں وہ چودہ سو برس پہلے کجور کی پتوں کی بنی ہوئی مونج کی رسیاں اور خدا معلوم کن کن چیزوں کی رسیاں ہیں کیا بڑی حسین دیدہ زیب دلاویز ہوا کرتی تھی حسین رسی کا وجود ہی کوئی خاص ایسا حسن کا حامل نہیں ہے اور پھر جیسی رسیاں ہوتی تھی اور کسی اور چیز کی تشبیح نہیں کلام حق کی تشبیح کلام حق جو نور ہے نور قرآن خود نور ہے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے اس نور کو سخن حق کو کلام حق کو اللہ نے رسی سے تشبیح دی یہ کون سی حسین تشبیح ہے کیا کوئی بڑی دلاویز تشبیح ہے کوئی شاعر اپنے کلام کو رسی سے تشبیح دے گا نہیں دے سکتا نا اس کے معنی ہے کہ یہ تشبیح دی گئی اسے حبل اللہ المتین کہا گیا تو کوئی راز ہوگا کوئی سبب ہوگا کوئی بلاغت کا نکتہ ہوگا کوئی بات ہوگی جو کہنی ہوگی تو اب رسی کی اس کا ایک سرہ بلندی پہ ہوتا ہے ایک سرہ نیچے آویزہ ہوتا ہے اور ہمیشہ بلندی پہ جو سرہ ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ملتان میں ابھی پرانے کوئیں ہوں گے باولیاں ہوں گی اس میں سے آپ آب زلال نکالتے ہوں گے صاف و شفاف و شیری پانی اصل پانی یہ پانی نکالنے کے لئے آپ رسیاں ڈھیلتے ہوں گے ڈول ڈالتے ہوں گے بالدیاں ڈالتے ہوں گے تو رسی کی مدد لیتے ہوں گے کبھی انجوائے کیا کیجئے جا کر شہری زندگی سے ہٹ کر ذرا وہ اصلی فطری زندگی گاؤں کی زندگی صاف و شفاف زندگی جہاں کم سے کم ہوا تو صفاف ہے ہوا تو صاف و شفاف ہے وہاں جا کے تجربہ کیا کیجئے تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ نیچے ڈول ڈھیلتے ہیں وہ آزاد ہوتی اوپر ہاتھ مضبوط ہوتا ہے کسی کمزور کو نہ بھیجیے گا پانی کھینچنے کے لئے کبھی کوئی بچہ نہیں جاتا کبھی کوئی بڑھا نہیں جاتا مضبوط ہاتھ والے مضبوط ہاتھ والے جاتے ہیں اور وہ اوپر سے رسی کو تھامتے ہیں ڈھیلتے ہیں نکالتے ہیں ڈھیلتے اس لئے کہ جو چیز نیچے ہے وہ اوپر آ جائے رسی میں یہ حقیقت ہے کہ اوپر سے ہمیشہ عوضہ ہوتی ہے نیچے سے نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ رسی شروع سے آخر تک مضبوط ہوتی ہے اگر کہیں بیچ میں بھی خلل ہو تو منقطع ہونے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے کبھی کوئی حکیم کبھی کوئی ذکی کبھی کوئی ذہین کبھی کوئی عقل مند انسان کمزور اور پرانی اور گھسی ہوئی جو بیچ سے ٹوٹنے کا خطرہ مضبوط رسی کونسی چیز ہے قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ ریسمان نور ہے یہ وہ سلسلہ نور ہے یہ وہ نور کی زنجیر ہے کہ جو اوپر کسرہ خود دست حق میں ہے اور نیچے آویزہ اس لیے کیے گئی ہے کہ بندو اگر اس سے وابستہ ہو جاؤ تو تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے کیا بجو ہے اب اگر انسان صرف حبل اللہ المتین کا ترجمہ کرتا رہے صرف ترجمہ لفظیں بدلتے رہیں اور یہ بیان کرتے رہیں کہ رسی کہتے کسی ہیں رسی کہتے کسی ہیں حبل کے لغت میں کیا معنی آئے مدین کے لغت میں کیا معنی آئے تو پستی ہی میں پڑے رہ جائیں گے ضرورت ہے کہ واقعا رسی تلاش کریں اس سے وابستہ ہو جائیں یعنی ترجمہ اور تفسیر سے کام نہیں چلے گا جب تک تعویل تک نہ پہنچ جائیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور پھر جملہ ارز کروں قرآن مجید وہ نور کی رسی وہ سلسلہ نور جو اللہ سبحانہ تعالی نے از باب کرم از راہ لطف اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ربوبیت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ رسی یہ سلسلہ نور یہ آویزہ کیا ہے اگر یہ چودہ سو برس سے آویزہ ہے اور اب بھی مسلمان پستی میں ہے اب بھی مسلمان رسوا ہے اب بھی مسلمان زلیل ہے تو اس کے صرف ایک معنی ہے کہ کہا ضرور مسلمان نے کہ قرآن کافی ہے مگر قرآن سے وابستہ نہیں ہوا قرآن سے اگر بستیوں میں علوم اور سائنس میں مسلمان بستیوں میں ہمارے گھر بے چراغ ہماری بستیاں بے رونق ہمارے شگفتہ گلاب یہ بچے یہ نوجوان ان کے چہروں پر حدازی مایوسی یہ کیوں ہے پوری دنیا میں مسلمان کی یہ کیوں ہے اس کے معنی یہی اور جب کہ ہر سال بازاروں میں قرآن کے نئے ترجمے چلے آرہے ہر سال نئی تفسیر آرہی ہے نیا ترجمہ آرہا ہے اور مسلمان عروج اور ارتقاء کی منزلیں تہہ نہیں کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ مسلمان لفظوں سے کھیل رہا ہے تعویل تک نہیں پہنچ رہا ہے جب تک تعویل قرآن تک نہیں پہنچیں گے حقیقت قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے پورے وجود کے ساتھ اس لئے کہ اگر وابستہ ہو جائیں تو یاد رکھئے گا یہ ناممکن ہے ناممکن ہے ناممکن ہے کہ کوئی حبل اللہ سے وابستہ ہو جائے اور پستی میں رہ جائے اس لئے کہ وعدہ الہی اوپر کا سرہ خود دست حق میں ہے اوپر کا سرہ دست حق میں ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے نحج البلاغام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی و السلام نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ خود دست حق میں ہے دوسرا سرہ تمہارے لئے نیچے آویزہ کیا گیا ہے پہلا سرہ اوپر کا سرہ خود دست حق میں ہے اللہ آویزہ کرے اس حکمت سے اس مسلحہت سے اس دعوت کے ساتھ کہ تم اس سے وابستہ ہو جاؤ تو ہم نہ ہو تو اس کے صرف ایک معنی ہے کہ مسلمان یہ کہنے میں بھی جھوٹا ہے کہ قرآن سے وابستہ ہے کیا عبرت کا مقام ہے بس میرا خیال ہے کہ آج یہ تین تمہیدیں کافی دیکھئے نا کسی بحث کو طے کرنے کے لئے منطقی تقاضے ہوتے ہیں منطقی تقاضے ہوتے ہیں تعلیمی تقاضے ہوتے ہیں درس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس لئے زینہ بزینہ گفتگو آگے پڑھے گی پہلی منزل کہ قرآن مجید کس سے لیں قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث کس سے حاصل کریں کیا ان سے جو رسول سے نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سمجھتے تھے بشہادت قرآن تاریخ نہیں حدیث نہیں بشہادت قرآن دوسری تمہید کہ صرف تفسیر اور ترجمہ کافی نہیں ہے تعویل تک پہنچنا ضروری ہے تیسری تمہید مثال میں میں نے ارس کی کہ قرآن مجید کو اگر حق سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے رسی تو رسی کے معنی دکشنری میں نہ دیکھو مطین کے معنی دکشنری میں نہ دیکھو صرف چودہ سو برس تک یہ تشریح نہ کرتے رہو کہ رسی کسے کہتے ہیں مطین کے کیا معنی ہے ارے حبل اللہ المطین سے وابستہ ہو جاؤ تابج جو ہے جب وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر قرآن کے اسرار کھولیں گے پھر قرآن مجید کے اسرار کھولیں گے اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید کا دکشن کیا ہے عدب جاہلی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے عمر القیس کے قصیدوں میں اور قرآن میں کیا فرق ہے عشاء و زہیر کے قصیدوں میں اور قرآن میں کیا فرق ہے دوسرے دور جاہلیت کے خطبہ اور قرآن میں کیا فرق ہے ایک پورا مکتب تفسیر ہے جس نے زور دیا ہے اس بات پر کہ قرآن مجید حدیث سے نہ پوچھو قرآن مجید بعد کے لوگوں سے نہ پوچھو قرآن مجید سمجھنا ہو تو عدب جاہلی کو غور سے پڑھو قرآن مجید سمجھنا ہو تو عدب جاہلی کو غور سے پڑھو زمان جاہلیت کی شاعری زمان جاہلیت کی خطابت زمان جاہلیت کے ضرب الامثال زمان جاہلیت کے محاورے زمان جاہلیت کے محاورے اور روز مرے ارے کیا نادانی کی باتیں ہیں قرآن مجید سمجھنے کے لئے جاہلیت کی زبان نہیں نور کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید سمجھنے کے لئے جاہلیت کی زبان نہیں کفر کی زبان نہیں بد پرستوں کی زبان نہیں شراب خاروں کی زبان نہیں قرآن مجید سمجھنے کے لئے نور کی زبان اہل نور کی زبان اہل علم کی زبان عالین کی زبان قرآن سمجھنے کے لئے محمد کی زبان اہل بیت محمد کی زبان زبان مرحولہ و مرحولہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بلکل مکتبی انداز میں بلکل مدرسے کے انداز میں گفتگو ہے تمام مقدمیں ذہن میں رکھیں کیوں صاحب سوال کیجئے کیوں محمد و آل محمد کی زبان کیوں اچھا میں آپ کو مثال دوں غالب کا شعر سمجھنے کے لیے کس دور کی زبان سمجھنی ہوگی غالب کے دور کی لیکن کیا غالب کے دور میں جو زبان تھی اس سے ہٹ کے غالب نے کوئی تصرف نہیں کیا غالب نے جو تشبیحیں جو استعاریں جو ترکیبیں جو پیکر تراشیں ہیں اگر یہ بلکل بعین ہی بنفس ہی بجن سے ہی وہی ہیں ویسے ہی ہیں جو غالب کے دور میں تھے تو غالب کا امتیاز کیا ہے غالب کے دور کا شاعر ہے ذوق نا ذوق کو سمجھ لوگے تو غالب سمجھ میں آ جائے گا ذوق کو سمجھ لیں گے تو غالب سمجھ میں آ جائیں گے ناسخ کو سمجھ لیں گے غالب سمجھ میں آ جائیں گے ذوق اور غالب ذوق اور ناسخ غالب کے معاصر آئیں ناسخ بزرگ معاصر ناسخ اور ذوق کو سمجھ کر غالب سمجھ میں نہیں آ سکتے غالب کو سمجھنے کے لیے غالب کا لہجہ سمجھنا پڑے گا کب سے اردو میں مرزیہ لکھے جا رہے تھے نگر جب انیس نے مرزیہ کہا تو انیس اکثر ممبر پہ کہا کرتے تھے کہ صاحبوں اہلِ لکھنو ایسے نہیں بولتے یہ ہمارے گھر کی زبان ہے ہے نا یہ تاریخ میں صاحبوں اہلِ لکھنو ایسے نہیں بولتے یہ ہمارے گھر کی زبان ہے تو جس کے گھر کی زبان ہے جب تک وہ نہ بتائے کہ ہم کیسے بولتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آسکتی اس لئے قرآن سمجھنے کے لئے خود مصطفیٰ سے پوچھو یا مصطفیٰ کے اہلِ بیت سے پوچھو قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے یہ ضروری ہے غیر ضروری نہیں ہے کسی بھی صحابی کی روایت سے پہلے جاؤ پوچھو علی سے پوچھو قرآن کے اس کلمے کے معنی کیا ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب میں تفاصیر کا مطالعہ کرتا ہوں اور ہر صحابی کی روایت ہے اِلَّا عَلِي میں صرف دستِ عدب جوڑ کے بہتا ہوں دستِ عدب جوڑ کے کچھ سوالات کر رہا ہوں میں جتنا میرا ذہین فہیم سمجھدار مطین مجمع سامنے بیٹھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع مجھے سننے کے لئے آیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع صرف مجھے سننے کے لئے نہیں آیا ہے اس نیت سے آیا ہے اس ارادے سے آیا ہے کہ میری زبان سے کچھ قال اللہ قال رسول اللہ سن کر جائے گا قال اللہ قال رسول اللہ اس لئے سن کے جائے گا تاکہ اس کی دنیا اور آخرت کی عزت و عافیت کا سامان ہو سکے تاکہ اس کے لئے ہدایت و معرفت کا سامان ہو سکے تاکہ اس کے لئے عروج و ارتقا کی راہیں کھل سکے اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں پہلے سوال کر رہا ہوں تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ بتائیں ہر صحابی جو پیغمبر کے ساتھ ایک مہینے رہا وہ جو ایک سال رہا وہ جو دو سال رہا وہ جو تین سال رہا وہ سب کی روایتیں موجود ہیں اور جو پیدائش سے لے کر وفات پیغمبر تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا کسی بھی ذہین و فہیم و ذکی و فطین کسی بھی متین مسلمان سے سوال ہے میرا دست عدب جوڑ کے طالب علم ہوں میرا سوال ہے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں میں حدیث پیغمبر جاننا چاہتا ہوں میں سیرت و کردار پیغمبر پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں قصے پوچھوں کہ پیغمبر بچوں کو پیار کیسے کردے میں قصے پوچھوں کہ پیغمبر بیٹی کا احترام کیسے کردے میں قصے پوچھوں کہ پیغمبر کی گھر کی زندگی کیسے تھی میں قصے پوچھوں کہ پیغمبر اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسا سلوک کردے تھے سلح رحمی کیسے کردے تھے میں قصے پوچھوں کہ پیغمبر عوام الناس کے ساتھ کیا برطاؤ کردے تھے میں کس سے پوچھوں کہ پیغمبر جنگ کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کیا ان سے پوچھوں جو جنگ میں جاتے ہی تھے غنیمت کی خاطر کیا ان سے پوچھوں جو مال غنیمت کی حوص میں پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے تھے پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ یہ میرا پرانا جملہ ہے مگر ہمیشہ دہراتا ہوں اللہ کا رسول کبھی ہار نہیں سکتا اللہ کا رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا محمد مصطفی خاتم النبیین امام المرسلین کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے ان کی جیتی ہوئی جنگ احد میں مسلمان ہار گئے کیوں ہارے تھے مال غنیمت کی حوص میں کیا وہ بتائیں گے کہ آداب جنگ مصطفی کیا تھا مصطفی رسول رحمت میدان جنگ میں کیا آداب اختیار فرماتے تھے کیا تعلیمات تھے سلح کا کیا انداز تھا جنگ کا کیا انداز تھا ان کے عدل کا کیا انداز تھا ان کے انصاف کا کیا انداز تھا کیا ان اصحاب سے پوچھیں جو پیغمبر کے عدل و انصاف پر احتراز کرتے تھے جو پیغمبر کے عدل و انصاف پر پیغمبر کے عدل و انصاف پر احتراز کرتے تھے ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کیا اس سے پوچھیں سی رتے پیغمبر سی رتے پیغمبر اس سے پوچھیں جو کل تک یہودی تھا اور دو تین برس پیغمبر کی ڈہڑی پر گزار دیئے اس نے اور اس کے بعد کس کی ڈہڑی پر نظر آیا جہاں دسترخان سب سے اچھا بچھتا تھا جہاں شیرینی بہت امدہ ملتی تھی جہاں مضیرہ نامی ڈش تیار ہوا کرتی تھی اور جہاں سلطان جابر سلطان جائر سلطان فاسق جب اس سے اپنے فسق کی تائید میں کوئی جھوٹی حدیث چاہیے ہوتی تھی تو وہ اپنے خادم سے کہلا دیتا تھا کہ جاؤ فلان سے کہہ دینا کہ آج تمہارے لئے مضیرہ تیار کیا گیا ہے مضیرہ ایک خاص قسم کی ڈش ہوا کرتی تھی مضیرہ میم سواد واد والا باد جس کا تلفظ اکثر بر سغیر کے مسلمان کر نہیں پاتے باد بالین والا باد میم باد یہ رے اور آخر میں گول مضیرہ مضیرہ تیار ہوا ہے آج تمہارے لئے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ مضیرہ تیار یوں ہی تھوڑی ہوا ہے لقب پڑ گیا شیخ المضیرہ کیا حسین لقب ہے لقب ہے شیخ المضیرہ مضیرہ والا شیخ اب اس کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے تو مگر ممبر کے قابل نہیں ہے سالوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور بلند تر سالوات ترجمہ توجہ رہے توجہ رہے تمہید مقدمیں سب ذہنِ عالی میں رہے ہیں کس سے ہم سیکھیں قرآن کیا ہے قرآن کا صحیح ترجمہ کیا ہے قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے قرآن کی تعویل کیا ہے خطیبِ قرآن کی صیرت کیا ہے ان کی صحیح حدیث کیا ہے سب سے پوچھیں مگر ایک وجود ہمارے پاس ہے اس تاریخ کو کوئی جھٹلا سکتا ہے کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ایک لفظ جو مبالغہ کروں تو عذابِ الہی مجھ پہ نازل ہو جائے اسی ممبر پہ آپ سب آمین کہیے اور ایک لفظ اختلافی نہیں کہوں گا اختلافی بھی نہیں کہوں گا یہ بھی قسم اگر ایک لفظ اختلافی کہوں اور ایک لفظ بھی مبالغہ کا کہوں تو عذابِ الہی مجھ پہ نازل ہو جائے پیغمبر تیس سال بڑے تھے علی تیس سال چھوٹے یہ حقیقت ہے یا مبالغہ پیغمبر سے تیس برس چھوٹے تھے علی جب علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا دیکھیں میں نے کعبے میں پیدا ہونے کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ بعض لوگوں کے لئے اختلافی ہے اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اختلافی بھی کوئی پوائنٹ آج ریز نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا میں قائل ہوں یہ الگ بات ہے میں قائل ہوں کہ علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے اور میں اس بات سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حضرت علی کے لئے فضیلت کی بات بھی نہیں تھی کعبے میں پیدا ہو جانا حضرت علی کے لئے فضیلت کی بات نہیں تھی کعبے میں پیدا ہونا کعبے کے لئے فضیلت کی بات نہیں کعبے میں پیدا ہو پیدا ہو جانا حضرت علیہ السلام خانِ کعبہ میں پیدا ہونا ہمارے ہاں مسلم ہے لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ علی تیس برس چھوٹے تھے جنابِ رسالت مہاب تیس برس بڑے تھے اب یہ متفق علی ہے کہ نہیں ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کے دس برس بعد رسول نے نبوت کا اعلان کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اختلافی ہے ڈسپیوٹڈ ہے اس کا مطلب کہ اگر قبلِ بعصد کی سیرت بھی معلوم کرنی ہو تو کس سے پوچھیں اور ایک بات بتا دوں انسان کی کمزوریاں کسی سے پتا چلے یا نہ چلے گھر کے بچوں سے کھل جاتی ہے انسان کی کمزوریاں کوئی جانے نہ جانے میرا بیٹا جانتا ہے کہ میں رات میں اٹھ کے نمازشہ پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا جب آپ کیا مہمان ہوتا ہوں تب تو خوب پڑھتا ہوں قرد کے ساتھ اتنی زور سے کہ پورا گھر بیدار ہو جائے میں اپنے گھر پہ رہتا ہوں تو پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں یہ کون بتائے گا میرا بیٹا بتائے گا بیٹا مروت کر جائے گا بھدیجہ بتا دے گا بھدیجہ مروت کر جائے گا بھانجہ بتا دے گا کہیں نہ کہیں گھر سے بات پتا چل جائے گی کہ کردار کیا ہے دس برس کا بچہ وہ بھی کوئی اور نہیں ابو طالب کا بچہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بچہ کوئی اور نہیں فاطمہ بنت حسد کا حسد کی بیٹی کا شیر شیر کی بیٹی کا شیر اور جو پیدا ہوں یہ سب کیا ہے یہ مسلمات ہے کہ نہیں کہیں مبالغہ کر رہا ہوں آج بھئی عصد کا ترجمہ کر دیا میں نے بچے شاید عصد کے معنی نہ جانتے ہوں میں نے بتا دیا کہ عصد یعنی شیر یہ مبالغہ ہے تو آج یہ تقریر سنعتِ بے مبالغہ میں ہو رہی ہے بھئی الگ الگ سنعتیں ہوتی ہیں شعرات اشیر فرمائے یہ جب انہیں قدرتِ سخن کا مظاہرہ مقصود ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آج ایسی نظم سنائیں گے جو سنعتِ بے نقط میں ہوگی یعنی اس میں کوئی حرف ایسا نہیں آئے گا جس میں نقطہ ہو اسے سنعتِ محملہ بھی کہتے ہیں سنعتِ عاطلہ بھی کہتے ہیں مجھے سنعتِ عاطلہ زیادہ پسند ہے اس لیے کہ محملہ میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی کلام لگتا ہے کہ محمل ہو رہا ہے اور بے نقط اس لیے نہیں کہ ہمارے روز مرے میں بے نقط کے کچھ اور معنی ہیں تو آج گفتگو تیہ ہو گیا ہے کہ سنعتِ بے مبالغہ میں ہوگی رسول تیس برس بڑھے امیر المومنین تیس برس چھوٹے جب پیدا ہوئے جہاں بھی پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تو پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا تاریخ متفق پھر ایک بات اور کہتی ہے یہ چیز ہے تحقیق طلب اختلافی سب کچھ ہے میں پورے طور پر متفق نہیں ہوں لیکن تاریخوں میں ہے بتواتر کہ مکہ میں قہد پڑا اور ایسی کیفیت ہوئی کہ پیغمبر نے خود جا کر حضرتِ ابو طالب سے کہا کہ اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجئے علی کو حضرتِ ابو طالب سے خود لے لیا کہ میں پالوں گا میں پرورش کروں گا اب یہ میرے ساتھ رہے گا اس کے معنی ہے کہ ساتھ ساتھ رہے علی کی کفالت علی کی کفالت مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے جائے اب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کی کفالت کیجئے اسے اگر یہ احساس ہو جائے دیکھئے بلکل تجزیہ ہو رہا ہے سناتے بے مبالغہ میں انسانی سطح پر اگر کوئی غریب ہو مفلس ہو تو اس میں نعوذ باللہ ایک احساس کمتری ہوتا ہے اور وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتا ہے اور اسے کوئی عزیز قریب لے کر اپنے ساتھ رکھے تو یہ احساس اور حساس تر ہو جاتا ہے پھر جتنا بھی حسن سلوک کرے وہ اسے کم نظر آتا ہے یہ بیماریاں ہیں نا معاشرتی سماجی خاندان اسی میں بکھر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں توجہ ہے جتنا بھی حسن سلوک کرے مگر ایک نفسیات ڈیولپ ہو جاتی ہے ایک سائیکولوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ حسن سلوک کر رہا ہے اور یہ اس کے ہر حسن سلوک کو کم سمجھ رہے ہیں شکوا زبان پہ رہتا ہے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا غیر معصوم مجمع میں یہی ہوتا ہے کم سے کم عام انسانوں میں زیادہ تار یہی ہوتا ہے تو ابھی یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہم اختلافی بات نہیں کہیں گے تو ہم سمجھتے ہیں علی بھی انسان ہے پیغمبر بھی انسان ہے تو عام انسانی تقاضوں کے تحت دیکھئے کہ پیغمبر نے علی کو ابو طالب سے لے لیا اپنے ساتھ رکھا اور کس بنیاد پر جناب ابو طالب کی ناداری کی بنیاد پر جو تاریخ کا بیان ہے بیان کر رہا ہوں میں اپنا عقیدہ ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں تاریخ کی بنیاد پر تو علی پیدا ہونے کے بعد آغوش پیغمبر میں آئے متفق علی علی تیس برس چھوٹے متفق علی علی کفالت پیغمبر میں رہے متفق علی علی پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے متفق علی علی آخری فرد ہیں جو جسد مبارک پیغمبر سے جدا ہوئے متفق علی ہے یا نہیں جب پیغمبر نے دنیا سے اپنا رخِ انور موڑ لیا جب حضور کی آنکھیں یہ ظاہری آنکھیں بند ہوئیں جب پیغمبر کا وصف وصال ہوا جب پیغمبر نے رفیقِ اعلیٰ کو اختیار کیا تو لحد میں اتارنے والا کون تھا لحد پیغمبر میں اتارنے والا کون تھا وادیوں میں گھاٹیوں میں غاروں میں پیغمبر کے ساتھ رہنے پر فخر کرنے والے قبر میں پیغمبر کے ساتھ کون تھا قبر میں پیغمبر کے ساتھ کون تھا آخری فرد جو جدا ہوا حضور سے کون تھا علی نبوت سے دس سال پہلے سے لے کر آخری لمحے تک ساتھ رہنے والا علی مسلمان اس سے حدیثِ پیغمبر جو نہیں لیتے وہ بھی کیا علی نعوذ باللہ گنگے تھے علی جب کوئی سوال کرتا تھا تو کیا جواب نہیں دیتے تھے علی کیا متکبر تھے علی تو ایسے خاکسار تھے کہ ان کی کنیت ابو تراب تھی علی تو ایسے خاکسار تھے کہ ان کی کنیت ابو تراب تھی یہ متفق علی ہے یا نہیں مبالغہ ہے مبالغہ ہے متفق علی ہے علی کی کنیت کا ابو تراب ہونا اختلافی ہے یا متفق علی متفق علی ابو تراب کی کنیت کے معنی کیا ہے اقبال سے پوچھیں اقبال نے اپنی مسنوی میں اپنی مفکرانہ اور فلسفیانہ مسنوی میں پورا ایک چپٹر قائم کیا ہے صرف لفظ ابو تراب کی تفسیر میں علی خاکسار علی علی توازوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ ملت کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنے والا علی اور وہ علی جو گنگا بھی نہیں تھا جس کے دہن میں وہ زبان تھی جس کی ایک تجلی ایک چھوٹ نہجل بلاغہ ہے اور علی وہ علی جو کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا ہو تو جواب نہ دے بلکہ وہ علی جو کہتا تھا سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو اس علی سے مسلمانوں نے کیوں نہیں پوچھا حدیث پیغمبر کیا ہے قرآن کی تعویل کیا ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے قرآن کی صحیح قرآت کیا ہے قرآن کی صحیح تلاوت کیا ہے قرآن سے اصل مقصود کیا ہے حبل مدین سے وابستہ ہوں تو کیسے ہوں قبلہ کی برازی عمر کے لیے بلندت سلام نکتے شفاف ہیں یا نہیں کوئی اختلافی بات تو گزارش نہیں ہے میں تو طالب علم ہوں میں چاہتا ہوں قرآن سنوں قرآن سیکھوں قرآن سمجھوں قرآن سے وابستہ ہو جاؤں اور سیرت خطیب قرآن پر عمل پہرا ہو جاؤں یہ سیرت کس سے پوچھوں کیا ان سے میدان سے چھوڑ کر چلا جانا تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے مسجد میں چھوڑ کر چلا جانا روایت ہے یا آیت روایت ہے یا آیت یہ ایسی بات نہیں ہے جو ایک بار کہہ کے میں ختم کر دوں روایت ہے یا آیت آیت ہے وہ بھی آیت میں کیا ہے کہ یا رسول یہ تمہیں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے مسجد میں قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتا ہے کھیل تماشا یہ میرے سامنے اگر کوئی بچہ ہو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اگر یہ چلے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر جو چالیس برس کی سن میں ایمان لایا تھا کم سے کم مدینے میں اس کی عمر کیا ہوگی جو بیس برس کے سن میں ایمان لایا تھا اس کی عمر کیا ہوگی جو دس برس کے سن میں ایمان لایا تھا اس کی عمر کیا ہوگی کم سے کم پچیس برس سے کم کوئی نہیں تھا اور کم سے کم دسیوں بار چھوڑ کے گئے تھے یہ پیغمبر کو تب مشیت کو جلال آیا یہ پڑھ چکا ہوں مگر مجبوراً مقرر ارز کر رہا دوسرے مقامات پر مجبوراً ارز کر رہا اس لیے کہ رعفت و رحمت و کرم بے انتہائے الہ کو سمجھیں ایک شخص لیا گیا جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں اور کہا گیا یہ چور ہے سارق ہے سرقت کی ہے اس نے آپ کے پاس جب بھی کوئی گناہگار لایا جاتا تھا تو آپ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے اس کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے اللہ اکبر یہی حضور کی شان تھی حضور رحمت عالم رحمت عالم نہیں رحمت عالمین رب العالمین کی کائنات رحمت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ان کی بھی شان یہی تھی جب کوئی گناہگار آتا تھا مجرم آتا تھا تو پہلے چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ جس سے اس کی شفاعت ہو جائے یہ عادت تھی سیرت مستمر رہا تھی کچھ لوگ وہ تھے کہ مجرمین ہی پہ سب سے زیادہ قہر کرتے تھے میدان میں تلوار اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو میدان جنگ میں ایسے تھے تاریخ میں ایسے تھے کہ میدان جنگ میں کبھی تلوار نہیں کھینچی مگر سامنے اگر کوئی مجرم ہوتا تھا تو ظاہر مجرم کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اگر لٹرلی بندے ہوئے نہیں ہیں تب بھی مجرم ہے آپ کے سپاہی اسے گرفتار کر کے لائے ہیں آپ کے دربار میں ہیں اب اس کے اوپر تلوار اٹھانا کونسی شجاعت ہے تو تھے ایسے بھی نمونے تاریخ میں کہ جو مجرمین پر ان کا قہر بہت ہوتا تھا ملزمین پر قہر بہت ہوتا تھا مگر یہ محمد کی شان اور علی کی شان تھی جب بھی کوئی مجرم آتا تھا ملزم آتا تھا تو پہلے تعویلیں کرتے تھے توجیہیں کرتے تھے محمل تلاش کرتے تھے کہتے تھے تو انہیں چوری کیوں کی بھوکا تھا نادار تھا مفلس تھا پیسے نہیں ہیں کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تیرے بی بچوں کا بار ہے تجھ پر عیالوار ہے عیالدار ہے کنبہ بڑا ہے چوری کیوں کی تو نہیں کہیں اگر کہہ دے کہ ہاں میں فقیر ہوں میں نادار ہوں میرا کنبہ بڑا ہے میں کفالت نہیں کر سکتا جا معاف کیا تجھے جا معاف کیا اللہ اکبر یہ علی یہ علی اسے حاکم نہیں ولی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں نظام ولایت نظام ریاست نہیں نظام حکومت نہیں نظام آمیریت نہیں نظام ولایت جہاں ذرا سا بھی محمل مل گیا کہ حمل کر سکیں اس کے گناہ کو کسی اچھی توجیح پر جا تجھے معاف کیا اب ایک شاہ سایہ چور ہے سرقت کی ہے اس نے اس نے آنے کے بعد علی کو جلال کا بات آتا تھا جب کوئی اپنے گناہ پہ زد کرے یہ جملہ بھی یاد رکھئے گا کہہ چکا ہوں سن چکے ہوں گے آپ کہ آپ میں سے بیشتر علی کسی معمولی کافر کو بھی قتل نہیں کرتے تھے زدی کافر کو قتل کرتے تھے زدی کافر کو قتل کرتے تھے آیا یہ شخص اور اس نے فوراں کہا یا امیر المؤمنین معاف کر دیجئے پہلی بار یہ غلطی ہوئی ہے اب علی کو جلال آ گیا کہ جھوٹا ہے تو جملہ سنیے گا پروردگار میرا وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ ستار ہے وہ پردہ پوش ہے اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا جو پہلی بار گناہ کرنے والے کو رسوہ نہیں کرتا تو کم سے کم دس مرتبہ چوری کر چکا ہے جو پکڑا گیا جیسے ہی امیر المؤمنین نے کہا اس نے اپنے گناہ کا پھرد یا علی آپ نے سچ کہا امیر المؤمنین میں نے دس بار سے زیادہ گناہ کیا ہے اب آپ کو اختیار ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ میرا ہاتھ قلم کریں مجھے آخرت کے لیے سرخ رو کریں یہ روایت میں نے اس لیے نقل کی ہے کہ آپ یاد رکھیں علی کی گواہی ہے خدا کسی گناہگار کو اس وقت تک رسوا نہیں کرتا سرعام جب تک کہ وہ بار بار گناہ نہ کرے اگر ایک دو مرتبہ یہ پیغمبر کو مسجد میں چھوڑ کر گئے ہوتے تو اللہ آیت نازل نہ کرتا ریشد میں رب العالمین کو جلال آجائے جو غفار ہے ستار ہے مکفر الظنوب ہے کفار الظنوب ہے جو اپنے بندوں کی کمزوریوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے جو گناہوں کے آثار مٹاتا ہے جس نے آخر روز آخرت تک کے لیے اپنے حبیب کو شفیع المذنبین بنایا ہے جس نے شفاعت کا احتمام کیا ہے وہ رب وہ رحیم وہ کریم وہ اپنے حبیب کے ساتھ رہنے والوں کو ایسا رسوا کرے کہ قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب میں آیت اتار دے کہ یہ تجارت جب دیکھتے ہیں اور تماشا کیا قیامت ہے کیا قیامت ہے تماشا اللہ کا کلمہ قرآن مجید میں ہے اللہ وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَتَنْ آُوْ لَحْوَنْ جب یہ تجارت دیکھتے ہیں اور تماشا کھیل تماشا تَرَقُ انْفَضُوا إِلَيْهَا وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں وَتَرَقُوا کا قائمہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ابھی میں نے کہا یہ جانے والوں کی عمریں کتنی ہوں گی اب ایک جملہ کہوں جب گھر کے بڑے بڑھے تماشا دیکھتے ہوں تو بچے اور بچیوں کا حال کیا ہوگا ماشاءاللہ 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 یہ یہ تشریف فرمائے کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں نہ تاریخ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھی تفسیر میں نہیں یہ تشریف فرمائے جنابِ اختر صاحب کیا عمر ہے جناب کی ستر سے اوپر یہ تشریف فرمائے جنابِ شوکت صاحب اللہ ان سب کا سایہ برقرار رکھی یہ جناب ستر اسی یہ تشریف فرمائے کرامت گردی صاحب بزرگ مرتبہ شاعر یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تشریف فرمائے کم سے کم مسیح کے قریب ہیں اگر یہ لوگ میری مجلس چھوڑ کر اور باہر چلے جائیں مداری کا تماشا دیکھنے تو ان کی اولاد سے کیا توقع ہوگی اگر یہ چلے جائیں یہ چلے جائیں تماشا دیکھنے تقریر چھوڑ کر میری تو ان کی اولاد سے کیا توقع ہوگی توجہ ہے نا اب دیکھئے نسلن بعد نسلن تماشا دیکھنے اور دکھانے کی روایتیں مسلمان فخر سے بیان کرتا ہے کیا مسلمانوں کی ملت تماش بینوں کی امت ہے اور اگر مسلمان اپنے رسول کو اس طرح اس تصویر کے ساتھ پیش کرے گا تو کسی سلمان رشدی سے کیا توقع ہوگی حرمتِ رسول عظمتِ رسول وقارِ پیغمبر حرمت وقارِ ختمِ نبوت خود مسلمان اپنی روایتوں میں دیکھیں رسول کی کیسی تصویر بیش کی ہے کیوں یہ تصویر بیش کی اس لئے کہ اہلِ بیعت سے نہیں لی گئی تصویر دشمنانِ رسول سے لی گئی ہے تصویر دشمنانِ رسول سے تصویر لی گئی بنو میہ سے لی گئی بنو عباس سے لی گئی دشمنانِ پیغمبر سے لی گئی ان سے لی گئی جو بباطن نبوت کے منکر تھے بظاہر کلمہ اس لئے پہتے تھے کہ حکومت محمد کے نام پر قائم تھی حکومت محمد کے نام پر قائم تھی اس لئے کلمہ پہتے تھے مجمع عام میں مگر دل سے نبوت کے قائل نہیں تھے ابھی مسائب نہیں گزارش کروں گا توجہ سے سماعت فرمائیں صرف ایک شعر کی طرف توجہ دل آرہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بباطن نبوت کے قائل نہیں تھے کس کے قائل نہیں تھے نبوت کے قائل نہیں تھے تاریخ میں اٹھا کے دیکھئے مسلمانوں کے دار السلطنت سے ظاہری سیاسی دار السلطنت سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی کیا آواز لعبت بنو حاشم بالملک فلا ملک جا ابلا وحی نزل بنی حاشم نے ٹھونگ رچا تھا کھیل کھیلا تھا حکومت قائم کرنے کے لئے ورنہ نہ کہ جبرائیل نازل ہوئے تھے نہ اللہ کا کوئی پیغام آیا تھا یہ کیا نبوت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ ختم نبوت کا کلمہ ہے یا اصل نبوت کا انکار حیرت اس مسلمان پر ہے جو آج دنیا کے میڈیا پر ٹیلی بھیجنز پر آ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور یزید کی مدحسر آئی کیا یہ اس لائق ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے کہ اپنی زبان نجس سے قرآن پڑھے مسلمان کی غیرت ایمانی کب بیدار ہوگی جب تک مسلمان یزید کی وقالت کرے گا مسلمان رسوہ رہے گا سلید رہے گا رسوہ رہے گا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ٹیلی ویشن پر آ کر حبل اللہ مدین کو تھامنے کے معنی نہیں آئے ہیں اگر قرآن مجید سے انسان وابستہ ہے تو ہر باطل کو رد کرے گا ہر باطل کو رد کرے گا اس لیے کہ مقصد قرآن کیا ہے مقصد قرآن یہ ہے کہ پورا انسانی معاشرہ معصوموں کا معاشرہ ہو یاد رکھنا یہ جملہ چودہ معصوموں کو برداشت کرنے جو برداشت نہیں کرتے ان سے کہہ رہا ہوں قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ تم معصوم رہو عام انسان دین کیا چاہتا ہے کہ آپ گناہگار رہے ہیں دین کیا چاہتا ہے کہ آپ فاسق رہے ہیں قرآن کس لیے نازل ہوا کہ آپ گناہ کی پرورش کریں رسول رحمت کس لیے آئے تاکہ آپ فسق و فجور میں مبتلا رہیں قرآن اس لیے آیا سارے اللہ کے نبی اس لیے آئے کہ انسان گناہ سے بچے یعنی انسان معصوم رہے پیغام دین عصمت ہے جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان معصوم رہے وہ اپنا نمائندہ بھیجے گا تو کیا کسی غیر معصوم کو بھیجے گا کہاں کھو گیا ہے مسلمان کہاں کن تاریکیوں میں مسلمان کھو گیا ہے آج مسلمان دانشور نفاق کے پتلے ٹیلیویجن پہ آکے کہتے ہیں کہ علی امام تھے مگر معصوم نہ تھے علی امام تھے مگر معصوم نہ تھے اس لیے کہ علی نے خود اپنی عصمت کا کہیں اعلان نہیں کیا علی کے خوب فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں خوب مسائب بھی پڑھے جاتے ہیں خوب واہوا بھی ہوتی ہے خوب نعرے بھی لگتے ہیں خوب آنسو بھی بہائے جاتے ہیں ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی معصوم نہیں تھے اس لیے کہ علی نے اپنے معصوم ہونے کا خود دعویٰ کہیں نہیں کیا جس کی عصمت کا خدا اور رسول اعلان کرے اسے خود اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی عصمت کی گواہی اللہ دے اور جس کی عصمت کی گواہی رسول دے اسے خود اپنے معصوم ہونے کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے تحصیل حاصل باطل ہے عمر عباس ہے علی اللہ اکبر بس آج صرف ترجمہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں تاکہ احسن تقویم تک بات پہنچ جائے یہ جو میں نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ ہر فرد ہر فرد ہر بندہ ہر ابن آدم ہر بشر ہر متنفس معصوم بنے معصوم مسلمانوں سنو کیا عرض کر رہا ہوں سنو کیا عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین اندازے اور بہترین توازن اور بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ احسن تقویم کے معنی کیا ہے گناہگار پیدا کیا ہے احسن تقویم کے معنی ہے کہ خطاکار پیدا کیا ہے احسن تقویم کے کیا یہ معنی ہے کہ ہم نے انسان کو بھول اور خطا کا پتلا بنا کے پیدا کیا ہے احسن تقویم کے معنی یہ ہے کہ فرض ذریعت آدم میں کوئی گناہ میراس میں نہیں آئے یہ تحریف شدہ بائبل کا نظریہ ہے قرآن کا نظریہ نہیں ہے قرآن کا نظریہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا فعقم وجہك للدین حنیفہ فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا اپنا روخ حیات اس دین حنیف کی طرف کر لو وہ دین حنیف جو فطرت الہیہ ہے وہ فطرت الہیہ جس پر اللہ نے انسانوں کو ڈالا ہے اللہ کی فطرت بھی بھی کجی ہے کیا اللہ کی فطرت میں بھی خطا ہے کیا اللہ کی بنائے ہوئی فطرت میں بھی نقص ہے کیا اللہ کی بنائے ہوئی فطرت میں بھی کجی ہے کیا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں بھی گناہ ہے کیا کہاں کھویا ہوا ہے مسلمان کتنا پست ہو گیا ہے مسلمان کہ اس سے علی برداشت نہیں ہوتا کیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مسلمان کیا ایسا گناہ پسند ہو گیا ہے کہ عصمت پسند نہیں ہو سکتا یہ مسلمان امت قرآن کب بنے گا کب حبل اللہ المتین سے وابستہ ہوگا بس اتنی تمہید کے بعد آج پوری تقریر تمہید تھی کل گزارش کروں گا مگر ترجمہ سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم والدینے والزیتونے وطور سینینہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيمِ ظاہری ترجمہ سب نے کند کیا ہے کند آج تک اس سورے کا ترجمہ نہ ہو سکا اس لئے کہ روایت اہلِ بیت کو پسپوشٹ ڈال دیا گیا بات انسان کی ہے انسان کی عظمتِ تخلیق کی بات انسان کی عظمتِ تخلیق کی ہے سخنورو غور سے سننا کیا عرض کر رہا ہوں سخن کی منطق ہوتی ہے عدب کی بھی منطق ہوتی ہے استعاروں کا نظام ہوتا ہے تشبیحوں کا ایک نظام ہوتا ہے مجازات کا ایک نظام ہوتا ہے ایک جواز ہوتا ہے کسی چیز کے تذکرے کا بے ربط بات کو معجزہ نہیں کہتے بات انسان کی عظمتِ تخلیق کی ہے جوابِ قسم کیا ہے چار قسمیں ہیں والدین دین کی قسم والزیتون زیتون کی قسم وطورِ سینین طورِ سینہ کی قسم وحاب البلدِ الامین اور اس بلدِ امین کی قسم یہ قسمیں ہیں جوابِ قسم کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بڑی عظیم عظمتِ تخلیق کے ساتھ احسنِ تقویم میں خلق کیا ہے جب بات انسان کی عظمتِ تخلیق کی ہو تو قسم میں کیا زیتون اور انجیر یہ درخ کے پھلوں کا تذکرہ ہوگا یہ اب مانا جائے گا کہ یہ استعارہ ہے اللہ نے چار کائنات کے عظیم ترین معصوموں کا شاعرانہ استعاراتی عدبی بیان کیا ہے اب سنو ترجمہ ترجمہ یہ ہے وَتْ تِنِ وَزْزَيْتُونَ حسن کی قسم اور حسین کی قسم وَطُورِ سِنِین اور علی ابنِ عبی طالب کی قسم وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور محمدِ عَرَبِي کی قسم ہم نے انسان کو عظیم ترین خلقت کے طور پر پیدا کیا ہے صلوات وحی محمد وعالی بات کیا کہی جا رہی ہے جواب قسم میں کہا کیا جا رہا ہے موضوع کیا ہے ڈسکس کیا کرنا ہے انسان کی عظمتیں تخلیق تو عظیم ترین انسانوں کو ریفرنس میں پیش کیا جائے گا اب یہ شعرہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کوئی شاعری کا بھی نظام ہوتا ہے میں متشاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں شاعری ہونر ہے شاعری فن ہے شاعری علم بھی ہے شاعری کی علمیاتی اہمیت بھی ہے علمیاتی یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے علمیاتی یعنی اپسٹیمولوجیکل شاعری کی علمیاتی اہمیت بھی ہے اور شاعری کی جمالیاتی اہمیت بھی ہے اس لئے کہ شاعری کا تعلق شعور سے ہے اور شاعری کا تعلق نطق انسانی کے لطیف ترین اظہار سے ہے انسان کی اگر تعریف ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ناطقیت کا لطیف ترین اظہار ہے شاعری اس لئے شاعری یا عدب نصر ہو یا نظم ہو یا خطابت اس میں جس اصل چیز ہوتی ہے وہ الفاظ اور معانی کی رعایت الفاظ اور معانی کی رعایت کہیں رعایت لفظی کا لحاظ کیا جاتا ہے کہیں رعایت معنوی کا لحاظ کیا جاتا ہے اگر رعایتوں کا لحاظ نہیں کیا تو شاعری نہیں آئے اور جب معمولی شاعری میں یہ شرطیں ہیں تو اس معجزہ کلام کی کیا خصوصیت ہو رہا جسے معجزہ حق کہا جائے اللہ کا معجزہ اس لئے وہاں رعایت ہے کیا مضمون پیش کرنا ہے مضمون پیش کرنا ہے انسان کی عظمت تخلیق مثال کیا دی جا رہی ہے انجیر اور زہتون اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر غور کرو موضوع کیا ہے انسان کی عظمت تخلیق تو اوپر جو بات کہی گئی وہ یقیناً ایک استعارہ ہوگا وہ یقیناً تشبیح ہوگی تشبیح کس کے لئے استعمال کی گئی ہوگی عظیم ترین انسانوں کے لئے جن کو تمام عالمِ بشری کے لئے نمونے کے طور پر پیش کیا جائے دیکھو حسین کو دیکھو دیکھو حسن کو دیکھو دیکھو علی کو دیکھو دیکھو محمد کو دیکھو ہم نے انسان کو کیسی عظمت کے ساتھ پیدا کیا ہے مفسرین کو یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے نظام استعاراتی نظام پر کام نہیں ہوا قرآن کے ڈکشن کو نہیں سمجھا گیا قرآن کے فن کو نہیں سمجھا گیا قرآن کے آرٹ کو نہیں سمجھا گیا توجہ ہے بس گفتگو روک رہا ہوں اسی لئے یہاں جب آ کر بیٹھا تو وہ دو مصرے ہو گئے تھے ابھی یہاں جب آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں غالباً یہیں بیٹھ کر میں نے عرض کیا کہ یہ جو دو مصرے یہاں ابھی نازل ہوئے اس کا بھی ایک پس منظر ہے آپ اولاد کے لئے میوے دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اسی لئے میں نے گزارش کی کہ میوے قلب مشیت ہے حسین ابن علی اب یہ بھی الزام نہ رکھئے گا کہ میں حضرت عیسیٰ کے طرح جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں بات کی لطافت کو سمجھئے گا قلب مشیت کی ترکیب کو سمجھئے گا اور پھر سمجھئے گا میوے قلب مشیت ہے حسین ابن علی اس لئے کیا دوسرا مصرہ میرے ذہن اس لئے آیا ہے قرآن میں زیتون خطاب میوے قلب مشیت ہے حسین ابن علی اس لئے آیا ہے قرآن میں زیتون خطاب زیتون ایک میوہ ہے ایک پھل ہے اس میوے سے اس پھل سے استعارہ کیا ذات حسین کا انجیر استعارہ ہے ذات حسن کا زیتون استعارہ ہے ذات حسین کا تور سینہ استعارہ ہے ذات علی ابن ابی طالب کا البلد الامین استعارہ ہے شہر علم کائناتِ رحمت محمدِ عربی صلوات پڑھے محمد و عالم بس گفتگو آج روک دیتا ہوں اس سے زیادہ طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے جتنی طاقت اکھٹا کی تھی سمیٹی تھی دن بھر میں وہ سب صرف ہو گئی آپ سے معذرت کے ساتھ بقیہ سورہ انشاءاللہ کل ابھی انہی آیتوں پہ بحث باقی ہے ابھی بہت استدلال باقی ہے بغیر برہان کچھ گزارش کر کے نہیں جاؤں گا بغیر شواہد کے کوئی گبات ارز کر کے نہیں جاؤں گا قرآن کے ڈکشن کو سمجھیں قرآن کے لہجے کو سمجھیں قرآن کی تشبیحوں کو سمجھیں قرآن کے استعاروں کو سمجھیں قرآن کی آیتوں کو سمجھیں اور ان سے سمجھیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا یہ روایت کسی اور سے نہیں ہے حضرت امام موس ابن جعفر باب الحوائد سے روایت جو آپ کے سامنے گزارش کی پوچھنے والے نے پوچھا آقا یبنا رسول اللہ کیا کس سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ ایک بڑا تاریخی واقعہ یاد آگیا تو کیا کروں پھر ارز کروں ایک حاکم جابر ایک سلطان جائر ایک طاغوت وقت دنیا اسے حارون کہے یا رشید کہے تھا دنہ رشید وہ مدینے میں آیا قبر مبارک پیغمبر کے پاس اور ساتھ میں بطور خاص حضرت امام موس ابن جعفر کو بلا کر کھڑا تھا موس القاظم علیہ السلام نشہ باطل میں لوگ کیا کیا بھول جاتے ہیں کیسی کیسی بھول کرتے ہیں خود کو رسوا کرتے ہیں کڑے ہو کے حضور کی قبر مبارک کی طرف کہا السلام علیکہ یا ابن العم اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام اور یہ کہنے سے مقصد کیا تھا سننے والوں پر یہ ظاہر ہو کے ہم رسول کے چچازاد بھائی اس کے بعد دیکھا جناب امام موس القاظم علیہ السلام کی طرف جناب موس القاظم علیہ السلام آگے بڑھے کہ السلام علیکہ یا ابتہ السلام علیکہ یا جدہ میرے بابا آپ پر سلام میرے جد آپ پر سلام میرے جد آپ پر سلام اور کچھ نہیں کہا معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ باطل کی تقریروں پر پانی پھیر دیتا معصوم کی زبان سے نکلا ہے یہ تمام تاریخوں میں ہے یہ بھی غیر اختلافی باقیہ ہے سب نے نقل کیا سب نے نقل کیا بس تقریر ختم ہو گئی جیسے ہی میرے ذہن میں یہ جملہ آیا نا میں نے بھی زبان سے کہا کہ امام موس القاظم علیہ السلام نے کہا السلام علیہ کے یا جدہ مجھے ایک آواز اور یاد آگئی آج حسین کا عصیر کاروان شام میں ہے اور قدم قدم پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں کہ بی بی زینب کی زبان سے نکلتا ہے السلام علیہ کے یا جدہ السلام علیہ کے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام اے میرے جد اے میرے نانا آپ پر سلام عجرکم علیہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آپ کے گھر ہمیشہ باہر رونق رہیں آپ کی امام بارگاہیں آپ کی مسجدیں آپ کے مدرسیں آپ کے ادارے آپ کی سناتیں آپ کی تجارت گاہیں آپ کے بازار بارونق رہیں آپ کی سنات گاہیں بارونق رہیں آپ کے شہر آپ کے ملک بارونق اور باامن رہیں بحق الحسین مگر یہ جو ایام ہیں یہ ایام ذکر مصیبت کے ہیں وہ بھی کس کی مصیبت آشور تک حسین کی مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا آشور کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے سید الساجدین کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے اور کس کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے زینب کبرا ام کلثوم حضرت رباب حضرت ام لیلہ کیا کیا قیامتیں گزری ہیں کیا کیا قیامتیں گزری ہیں بطور خاص شام میں اسی لئے جب جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ فرزند رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کہا گزری تو آپ بے اختیار فرماتے تھے آشام 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 آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ آج رکم علاللہ آج جب میں یہاں آیا ہوں تو کیا اچھا مرسیہ پڑھا گیا ہے مگر معلوم ہے اس مرسیہ میں مرسیہ میں حضرت امام حسین کی ایک بچی کی شہادت ہر باب مقاتل ذکر کرتے ہیں آقا ابو عبداللہ الحسین کی ایک چار سال کی بچی تھی تین سال یا چار سال کی بچی اور یہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی بابا کو بہت عزیز تھی یہ وہی بچی ہے جب آقا رخصت آخر کے بعد میدان کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کارزار کے لئے تشریف لے جا رہے تھے گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے گھوڑے نے آگے بڑھنے میں تعمل کیا امام کے ایک اشارے پہ گھوڑا آگے بڑھتا تھا مگر اس وقت گھوڑا کھڑا رہا امام نے کہا اے میرے وفادار رہوار بس یہ تجھ سے آخری خدمت لے رہا ہوں گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنا موں اوپر اٹھایا اور نیچے تاکوں کی طرف اشارہ کیا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے امام نے اب جو گھوڑے کی ٹاپوں کی طرف دیکھا تو دیکھا وہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے آپ کا روز مرہ کا تجربہ ہوگا آپ کا کوئی تین برس کا بچہ تین برس کی بچی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آ کے بچے کار کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی سواری پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے یہ حسین کی بچی ہے جو دیکھ رہے ہیں صبح سے جو گیا واپس نہیں آتے ہیں اس لئے یہ بچی اب اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں آئے یہ بچی اپنی پیاس کا اظہار بھی نہیں کر رہی ہے ایک جملہ برداشت کر سکیں گے حسین کی بچی تھی نا کیسی بچی رہی ہوگی کیسی ذہین کیسی فطین کیسی عالمہ بچی تھی کیسی نفسیہ شناس بچی تھی جب تک حضرت عباس تھے زبان پر پیاس کا تذکرہ تھا حضرت عباس کی شہادت کے بعد بچوں کی زبان پر پیاس کا تذکرہ ختم ہو گیا پیاس رہی مگر پیاس کی فریاد نہ تھی اب جو امام جا رہے ہیں تو بچی گھوڑے کی تاپوں سے لپٹی ہوئی ہے اور امام اترے امام نے بچی کو اٹھایا کلیجے سے لگایا بچی نے ایک مرتبہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بس ایک جملہ کہا بابا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ وہی بچی ہے بس گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ بچی جو تین برس یا چار برس کی بچی تھی کتنے صدمے دیکھے ہیں اس نے کیا کیا مناظر دیکھے ہیں اس نے آپ کو یاد ہے نا شبِ آشور جب بی بی زینب بچوں کو شمار کر رہی تھی تو سب بچے ملے مگر یہ بچی نہیں ملی بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بچی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی کھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور سینے کو دیکھ کر اس بچی کا کیا عالم ہوا ہوگا گھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور سینہ دیکھ کر اس بچی کا کیا عالم ہوا ہوگا کیا عالم ہوا ہوگا یہ بچی جسے زینب منا کر شبِ آشور لے آئی تھی دشمنوں کو اندازہ تھا دشمن دیکھ رہے تھے کہ اس بچی کا باپ سے کیا تعلق ہے اس بچی کا اہلِ حرم سے کیا تعلق ہے بچی کو یہ مطالق حسین نے خاص وسیعت کی تھی زینب میری اس بچی کا خیال رکھا بس آخری جملہ عرض کرنا ہوں اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا کتوبِ مقاتل میں سراحت ہے یہ بچی کب تک زندہ رہتی کیسے زندہ رہتی اس لیے کہ اس پر مسئیبت ہے کیسی کیسی پڑھی تھی دشمنوں کو چھوکے اندازہ تھا کہ یہ پورے خاندان کی چہیدی بچی ہے اس لیے جب عصیر کنوے کو بے کجاوہ ناکوں پر سوار کیا گیا تو اس بچی کو ماں کی آگوشت سے چھین لیا گیا بھوپی کی آگوشت سے چھین لیا گیا تنہا بچی اسے ایک تنہا ناکے پر سینے کے پر لٹا کر نسیوں سے بانا گیا جب ناکہ چلتا تھا بچی پکارتی تھی بابا بابا بھائیہ ارے سینے کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں سخم ہو رہا ہے خون رس رہا ہے بابا اللہ علیہ وسلم موسیقی اسے کی پسلیاں موسیقی 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 موسیقی